السلام علیکم آج ہم جس ٹوپک کے مارے ہم بات کریں گے LAB Part 4 Specific Relief Act ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس میں ہمارا ٹوپک ہے Recovery of the Possession of the Movable Property ہم ایک پچھلی ویڈیو میں اپنے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ایموویل پروپٹی کو اپنے کیسے ریکوور کرنے ہیں Specific Relief Act کے تروں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایموویل پروپٹی جو ہوتی ہے جو ایموویل پروپٹی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے ریکوور کر سکتے ہیں انٹرکشن کے اگر ہم بات کرنے Specific Relief Act 1877 Describe such circumstances Under which a person holding a movable property of the plain lip without any allowful justification can be sued for the recovery of such property Specific Relief Act جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے وہ circumstances ہیں اگر موویل پروپٹی کسی کے پاس ہے plain lip کی پروپٹی ہے ان کے پاس کوئی allowful justification بھی اس کے پاس نہیں ہے اس نے اس کا possession رکھا ہوا تو کیسے اس سے وہ possession ریکوور کیا جا سکتا ہے اس کو اس کے لئے سو کیا جا سکتا ہے کہ وہ ریکووری کرے اس possession کی اس پروپٹی کی موویل پروپٹی کے اگر ہم بات کریں موویل پروپٹی is the property of every description except imoble property ساری وہ پروپٹی جو imoble میں فال نہیں کرے گی وہ ہماری مووویل پروپٹی ہوگی section 10 اور 11 جو ہے specific relief act کا وہ deal کرتا ہے recovery of the possession of مووویل پروپٹی سے procedure اگر ہم دیکھیں according to specific relief act دو procedure ہیں جیسے ہم نے اس میں دیکھے تھے کہ اس میں دو procedure تھا ایک summary تھا اور ایک regular تھا اس میں ہم دیکھیں گے اس میں بھی دو procedure recovery of the specific property سب سے پہلے recovery کیسے آپ نے کرنی ہے specific property section 10 کے اندر according to section 10 the specific relief act 1877 person entitled to the possession اب وہ جو بندہ entitled ہے possession کے لئے اور specific موووویل پروپٹی کسی مووویل پروپٹی کا may recover the same in manner prescribed in code of civil procedure جیسے کہ civil procedure میں لکھا ہوا جیسے ہم نے وہاں پہ ایک ejectment کی بات کی تھی یہاں بھی ایک civil procedure میں ایک پورا procedure لکھا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے کسی بھی property کو recover کرنا ہے مووویل کو وہی same follow کرنا ہے procedure جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کو recover کرنا ہے essentials اگر ہم دیکھیں section 10 کے سب سے پہلے person entitled ہونے چاہیے اس کے possession کے لئے ٹھیک ہے the word entitled is the possession means that the person must have a right to present or immediate possession such right arise out of the ownership or it may be arise an act of honor entrustment ٹھیک ہے یہاں پہ basically یہ بات ہو رہی ہے کہ جو یہ کون سو بندہ اس کے لئے entitled ہو سکتا ہے ایک وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کی اپنی ownership ہوتی ہے اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس نے کسی کو entrustment کیا جس کے جیسے کسی کو property کو trust کیا ہے اور وہ اس کا trustee ہے trustee بھی اس میں اپنے entitlement ہوتی ہے trustee کی بھی اور وہ بھی آ کے کر سکتا ہے اور may be independent of it ٹھیک ہے trustee جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے entitlement ہوتی ہے اور وہ بھی recovery کے لئے سوٹ کر سکتا ہے it may be temporary or special right یہ کسی بندے کو سکتا ہے جسے کہ trustee کے پاس ہوتا ہے it is not necessary that a plan should have been previously in possession یہاں پہ ضروری نہیں ہوتا کہ پریلیسی possession میں اس کے ownership ہے تو تب بھی وہ اس کو کر سکتا ہے it is enough that the present and immediate possession ٹھیک ہے here is a present اس کے پاس ضروری ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کا بہت پہلے سے اس کا possession اسی وقت کا possession اس کا dispossess کیا گیا اسی وقت اس کا possession تھا تو اس کے اگر وہ چیز لے لی گئی ہے تو وہ اس نے اسے واپس کرنی اس کے لئے سوٹ کر سکتا ہے property must be specific the property which is cause of dispute must be tangible وہ tangible ہونی چاہیے capable of being certain ضروری ہے کہ اس کو پتا چل جائے کہ موول property کون سی ہے کوئی موبائل ہے کوئی گھڑی ہے کوئی چیز ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے identification ضروری ہے کہ اس کو identify کیا جا سکے یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی ہوا میں کوئی چیز ہو تو اس کا ہم ازرٹین ہی نہ کر سکے جو اندینجیبل تینگز آ جاتی ہیں جیسے کوئی فیلنگز آ گئی کسی کی کوئی کاپی ریٹ آ گیا تو اس کو بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ضروری goods are in possession of third party وہ goods جو possession of third party میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے goods ضروری ہے کہ possession ہونے جائیں اگلے third party کے in order to recover the possession of the mobile property جو دوسری پارٹی ہے third party اس کے possession میں وہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ نہیں ہونے چاہیے limitation کے اگر ہم بات کریں plaintiff is bound to file a suit under section 10 تین سال کے اندر اس کے لئے ضروری ہے کہ جب اس کو dispossess کیا گیا وہ چیز اس سے زبردستی لے رہی گئی ہے تو اس کو کیا ہوا تین سال کے اندر اندر اس نے سوٹ کرنا ہے who can file a suit وہ ہم نے پہلے بات کی honor file کر سکتا ہے trustee file کر سکتا ہے اور کسی بندے کے پاس کسی بات special ہے کوئی temporary right ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے purpose کے section provides means that where by the person entitled to the possession of mobile property must obtain possession تاکہ وہ اس کا possession لے سکے example اگر ہم section 10 کی دیکھیں a leave on will a mobile to be for his life with remainder to see a نے ایک mobile اپنا چھوڑ کے جاتا ہے will کے through وہ کہتا ہے کہ جی ایک mobile ہے وہ بی کو ملے گا اس کی لائف کے لئے اور بی کے بعد وہ چلا جائے گا سی کے پاس remainder جو ہوگا اس کا سی ہوگا a dies and b takes the mobile but c wrongfully take the possession of the mobile اب کیا ہوا کہ بی جو تھا وہ اس کو mobile ملنا چاہیے بی نے mobile لے لیا پر سین اس کو dispossess کر لیا سین اس سے mobile چھین لیا ٹھیک ہے تو بی میں recover the mobile under section 10 تو بی کیا اس سے recover کر سکتا ہے degree of the recovery of the mobile property under section 10 degree amount of the money can also be paid as alternative remedy ٹھیک ہے اگر اس میں alternative remedy کی طور پر وہ بھی دیا جا سکتا ہے if delivery of the possession of the mobile property is not possible اگر آپ دیکھیں mobile possible ہی نہیں تھا کہ mobile destroy ہو گیا یا پیسے بھی دی جا سکتے ہیں یہاں پہ finder of the goods ہم پڑھ چکے ہیں وہ کون چیز ملتی ہے اگر finder of the goods بھی آپ کو چیز واپس نہیں کر رہا تو honor اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے اچھا ہم نے دیکھا یہ section 10 11 کو دیکھیں liability of a person possession کوئی اگر چیز ہے اور اس کے honor نہیں ہے صرف possession میں ہے اہی میں compelled to deliver اس کو compelled کیا جائے گا کہ وہ deliver the immediate possession to the entitled person immediate possession to the possession by court and following cases when the possessor is agent or trustee جب کوئی بندہ ہے اس agent or trustee اس property کوئی لے نہیں چاہیے جب یہ مشکل ہوگا کہ کیا یہ جو loss ہے کتنا loss ہوگا اس کو اگر مشکل ہوگا تو ٹھیک ہے تب بھی وہ کہ سکتے ہیں when the possession of the thing claimed is wrongfully by mistake fraud transfer to the plaintiff اب غلطی سے plaintiff کو transfer ہو غلطی transfer to the plaintiff when the possession of بھی وہ کہہ سکتے ہیں یہ یہ پہ plaintiff ہی یہ پہ defendant آئے گا کہ غلطی سے اگر defendant کو mistake یا fraud کے through یا کسی بھی طرح بھی گلتی سے transfer ہو گا پوزیشن کا دیفرنس بیوین سکشن ٹین اور سکشن ٹین کے درمیان آپ کا دیفرنس آسکتا ہے سوٹ اگنس آنر سوٹ کین فائل اگنس آنر سوٹ کین فائل سوٹ اگر بینیفیشل انٹرسٹ سکشن ٹین کے اندر ترسٹی ہوتا آلٹرنیٹو ریمیڈی سکشن ٹین کے اندر آپ آلٹرنیٹ ریمیڈی کی طور پیسے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پر یہ جو 11 کے اندر آتا ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ پیسے ریمیڈی کریں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی آتا ہے جب آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کا کمپنسیشن آپ نہیں دے سکتے اندر ریمیڈی نہیں ہوتی تو یہ ہمارا پتہ جس میں موول پروپٹی کو ڈسکرس کیا کہ موول پروپٹی کے اپنے کیسے پوزیشن واپس لینا ہے کیا ڈسکرس 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 ڈسکرس